نادر میں ہیدر آبادی فلمی ایکٹر ادنان ساجد خان عرف گلو دادا کی آمد ہوتے ہی ہزاروں کی تعداد میں ان کے چاہنے والے ان کے دیدار کے لیے دیکھ لونا کا علاقہ پہنچ گئے سیٹیزن ریسٹورنٹ کا افتتہ ہیدر آبادی فلم ایکٹر ادنان ساجد خان عرف گلو دادا کے ہاتھوں ربین کاٹ کر عمل میں آیا سیٹیزن ریسٹورنٹ کے پروپرائیٹر منظور حسین عرف چاند پاشا نے فلمی ایکٹر گلو دادا کا استقبال کیا اس موقع پر کانگریس کے سینئر لیڈر واجد انساری نے بھی ہیدر آبادی فلم ایکٹر ادنان ساجد خان عرف گلو دادا کا استقبال کیا سیٹیزن ریسٹورنٹ کی افتتہ ہی تقریب میں واجد انساری نے پروپرائیٹر منظور حسین عرف چاند پاشا اور ان کے فرزندان کا ایک بڑے ہار کے ذریعے استقبال کیا افتتہ ہی تقریب میں سیاسی سماجی صحفی ڈاکٹرز انجنئرز اور موزش شہریان نے شرکت کی اور مہمانان نے سیٹیزن ریسٹورنٹ کے پروپرائیٹر منظور حسین عرف چاند پاشا اور ان کے فرزندان سلیم حسین، عمران حسین، عرفان حسین، جاوید حسین، ازہر حسین اور حسنان حسین کو مبارک بات پیش کی تقریب میں مہمانان خصوصی کے طور پر کارپورٹر شمیم عبداللہ، کارپورٹر چاند پاشا قریشی، کارپورٹر عبدالغفار، کانگرنس لیڈر واجد انساری، مانیریٹی میڈیا میشن کے صدر توفیق مرزا، عبدالمختار عابید اور رفیق مرزا نے بھی شرکت کی واضح ہے کہ اس ریسٹورنٹ میں مٹن منڈی، چکن منڈی، مٹن بریانی، چکن بریانی، ہنڈی، چکن سکسٹی فائی، چکن لولی پاپ، تیتر فرائے، فش فرائے، وہ دیگر اقسام کے لزیس ڈشیز لوگوں کے لیے محصر کرائے گئے ہیں ہیدرابادی فلم سٹار عدنان ساجد خان عرف گلو دادا نے بھی سٹیزن ریسٹورنٹ کے کھانوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہیدرابادی ذائقہ یہاں بھی دستیاب ہو رہا ہے اسلام علیکم، نمستے، بہت ہی اچھا لگا یہاں پہ ناندر آ کر دیگلور ناکہ میں ہمارے چان بھائی جنہیں ہم پیاسے کچھ کرتے ہیں خاص طرح سے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا ہے سٹیزن ریسٹورنٹ کی اوپننگ ہے یہاں پر اور ما شاء اللہ کافی فیمز ہے سٹیزن نام اور میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ انشاء اللہ یہ بھی دھوم کرے گی ریسٹورنٹ اور اچھا چلے گی آپ سے بھی چار اٹھول ہے اپنے ہیں لیکن فیل وقت سٹیزن کی بات کریں گے بہت ہی اچھا لگوں کو بہرحال جو ہے پہلی بار آیا میں ناندر تو ما شاء اللہ جو ہے کافی محبت ہے لوگوں میں پس اس تک ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں سوڑا سا دسٹنس مینٹن کریے کیونکہ کورونا پوری طرح سے گیا نہیں ہے ماسک لگائیے جہاں پر بھی باہر نکل رہے ہیں لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ماسک لگائیے اور دسٹنس مینٹن کریے جیسا کہ ناندر کا بھی کھانا تقریبا ہیدراباد کے کھانے سے کافی فوڈ ملتا جھلتا ہے تو جو لذیذ پناہ ہے وہ ہیدراباد میں وہ ناندر میں بھی ما شاء اللہ ہے تو یہ امید کرتا ہوں کہ سٹیزن ریسٹرینٹ جو اپنے مری ہے ما شاء اللہ اس میں بھی لوگ کھانے سے لفت اندوز ہوں گے اور سب جنہیں اس کو انجوائے کریں گے آج میری اپنی کے لئے گلو بھائی آئے ہیں اور انشاء اللہ امید کرتا ہوں کہ ان کی کسی بھی طرح جو اچھی ہو حاضر جاری کریں گے کہیں بھی ان کو کھم لے گلیں گے اور ہاں میرا اسکولن میں کھلا ہوں میں پس ان سے دعا کرتا ہوں کہ اچھے چاہیے پھوڈل پر کیا سر باشنے کا سب دیش ہے سر تندوری میری تندوری خواب ٹھیکن دی ٹھیکن دی کھلک ناک مورگی کچھر یہ بھی ہیں ہیں کہ اپنے دینے کیلئے اچھی کوشش کریں گے سب بھی اچھے لیا ایڈراباد کے بھی کو کارگیر ہے اسکاندر پوریسہ کے ہے اور جھاڑکن کے اس میں تین میسٹر کارگیر ہیں اور انکے بھی میں ڈیس کل دیکھوں گا اور ٹیس کر چکا ہوں پورے ڈیس اچھے انکے پورے ڈیس اچھے ہیں اور میں کھا چکا ہوں اب یہ ہو سکتا ہے کہ میں اندو بھائیو کھلا ہوں گا چار روڈ لین کی جو ہم نے ٹیز دیتے ہیں ساجد خان عرف گلو دادا کا مہاراست ناندین میں خیر مقدم کرتے ہیں علی جناب منظور خان صاحب اور ان کی فیمیلی کی جانب سے عرف چاند بھئی کی طرف سے جو گلو دادا نے ہمیں وقت دیا ہے ہم ان کے شکر غزار ہے اور آئے ہوئے سبھی شایخین کا ہم جو ہے تو خیر مقدم کرتے ہیں کہ انہوں نے آج جو ہے اس اینٹ میں ساتھ دیا آئے ہوئے سبھی وی آئی پیس کا ہم ویلکم کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے تو آج یہاں پر کہ اوپر آ کر کے جو ہے تو سب کو ہم کو خدمت کا موقع دیا اور آنے والے وقت میں بھی ایسی ہم خدمت انجام دیں گے پھر ایک بار میں چاند بھئی کو ان کی پری فیمیلی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ بہت اچھے ایونٹس آپ نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے سرفراز کرے